اچھا بھئی آگے دیکھیں بھئی ہم دوسرا تیسرا معلقہ پر رہیں زہر ابن ابی سلمہ المزنی کا بِهَا الْعِينُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وَأَطَلَاءُ هَا يَنْحَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْزَمِ وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ خِجَّةً فَلَأْيَنْ عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَتَ وَحْرُمِ اَتَافِيَّ صُفْعًا فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلِ وَنُؤْيَنْ كَجِزْمِ الْحَوْسِ لَمْ يَتَسَلَّمِ کل ہم نے یہ معلقہ شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا کہ شاعر کا گزر ہوا اس مقام سے جہاں پر کسی زمانے میں اس کی عشیقہ کا جو کہ اس کی بیوی بھی تھی پہلے اس کا گھر تھا اور اب وہاں پر وہ صرف اس کے نشانات کچھ کھندرات اور سیاہی مائل کھندرات راکھ گوبر اور مینگنیوں وغیرہ سے اٹے ہوئے وہ نشانات باقی ہیں تو شاعر کہتا ہے اَمِنْ اُمِّ اَوْفَى دِنَّةُ الْلَمْ تَقَلَّمِي بِحَوْمَانَتِ دُرَّاجِ فَالْمُتَسَلَّمِي کہ اَمِنْ دِمَنِ اُمِّ اَوْفَى یا اَمِنْ مَنَازِلِ اُمِّ اَوْفَى جو بھی موقع کے مطابق آپ نکال کیا یہ امِ اَوْفَى کے چھوڑے ہوئے میلے آثار میں سے ایک اثر ہے یا اس کے گھروں میں سے ایک چھوڑا ہوا اثر ہے لَمْ تَقَلَّمِي جو بول نہیں رہا یعنی جواب نہیں دے رہا بِحَوْمَانَتِ دُرَّاجِ فَالْمُتَسَلَّمِي دُرَّاج اور متسلم کی سخت زمین میں وَدَارُن لَحَا بِرْرَقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْسَمِي اور کیا یہ اس کے گھروں میں سے ایک گھر ہے بِرْرَقْمَتَيْنِ کہاں پر دو پھروں کے بیج یعنی دو حروں میں یعنی یہ اس کے گھروں میں سے دو گھر ہیں دار بول کر کیا مراد ہے دو گھر کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے دو رہر رہے ہیں تو دو ہی گھر ہوں گے ایک گھر دونوں جگہ نہیں ہو سکتا اور کیا یہ امِ اوفا کے گھروں میں سے دو گھر ہیں دو حروں میں قَأَنَّهَا مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْسَمِي گویا کہ یہ گھر جو ہیں مَرَاجِعُ وَشْمِن دوبارہ گدوانے کے نشانات ہیں فِي نَوَاشِرِ مِعْسَمِي کَلَائِ کی رگوں میں یعنی کلائی کے ظاہر میں تو یہ گھر کس کی طرح ہے؟ کلائی میں دوبارہ گدوائی کے نشانات کی طرح ہیں یعنی ان کو سیلاب وغیرہ نے ظاہر کر دیا ہے اور قَأَنَّهَا یہا ضمیر کس کو راجے؟ دار کو گویا کہ یہ گھر جو ہے کس کی طرح ہے؟ ان گدوانے کے نشانات تو گھر تو نہیں ہے گھر کے تو صرف نشانات ہیں تو یہاں مضاف محضوف نکال لیں گے قَأَنَّ رُسُومَهَا گویا کہ اتھر کے جو نشانات ہیں وہ کلائی میں دوبارہ گدوانے کے نشانات کی طرح ہیں آگے دیکھئے بِحَلْ عِيْنُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وَأَطَلَاؤُهَا يَنْحَظْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمِي عین جو ہے نا عین یہ جنگلی گائے کو کہتے ہیں بھئی جنگلی گائے جامہ ہے یہ بھئی آئین اور اس کا مفرد کیا ہے آئین جیسے اسود بھئی تو آئین اور اسے کے مونس ہے آئینہ بھئی جنگلی گائے کو آئین اور آئینہ کہتے ہیں یہ آئین ان سے ہے آئین کس کو کہتے ہیں آنکھ کو تو ان کی بھی چونکہ آنکھیں بڑی خوبصورت اور موٹی ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں آئین اور آئینہ کہتے ہیں بھئی تو آئین جمع ہے بھئی والآرآم یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے بھئی کہاں پر آرآم کسے کہتے ہیں ہیرن کو جبکہ بعضوں نے کہا خالص سفید ہیرن جو ہے ہیرن کی خاص قسم ہے اور یہ سفید خاص ہیرن ہوتے ہیں عرب کے رگستانوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بے انتہا حسین و جمیل ہوتی ہیں بھئی تو یہاں یہ لفظ آرآم پڑھیں بھئی آرآم آرآم نہ پڑھیں آرآم زیادہ تر نصفوں میں آرآم ہی ہے بھئی اچھا بِحَلْعِنُ وَالْآرَامُ يَمْشِيْنَا مَشَا يَمْشِی کے معنی چلنا خِلْفَةً خِلْفَةً کا معنی ہے یکے بعد دیگر آنا ایک کے بعد دوسرے کا آنا ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا وَأَطَلَاؤُهَا اَطَلَا جمع ہے طَلَا کی بھئی طَلَا اور طَلَا یہ جانوروں کے بچے ہیرنگ یہ گائے وغیرہ کے جو بچے ہیں ان کو کہتے ہیں کسی طرح انسان کے بچے کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے تو بچہ جب بہت چھوٹا ہو بڑا کمزور ہو ابتدائی کچھ مدد اس وقت اس کے لیے از طَلَا کا لفظ بولا جاتا ہے نَحَذَا يَنْحَذُو کے معنی ہیں اُٹھنا اُٹھنا کھڑے ہونا مِنْ کُلِّ مَجْسَمِ مَجْسَمِ اس میں زرب کا سیغہ ہے اور یہ جسوم سے ہے جسوم بھئی آپ نے اگر دیکھا ہو اُٹھ بیٹھتے ہوئے اپنا سینہ زمین پر رکھتا ہے کیا کرتا ہے سینہ زمین پر رکھتا ہے اور تو اس کو اس اُٹھ کے بیٹھنے کو بھروک کہتے ہیں بھروک اور اسی کے مثل یہ جسوم بھی ہے تو اور جو حیوانات جانور وغیرہ ہیں جب وہ زمین پر بیٹھتے ہیں وہ اپنے سینے کو جو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جسوم کہتے ہیں یہ جیسے پرندہ چڑھیا وغیرہ کبوتر اب جب وہ زمین پر بیٹھے تو پاؤں پر کھڑا ہے لیکن جب وہ بیٹھے گا تو سینہ کیا ہوگا اس کا زمین پر لگے گا تو پرندے یا جانور وغیرہ کے بیٹھنے کیلئے جسوم بولتے ہیں تو سینے کو زمین کے ساتھ لگانا چاہے پرندہ ہو چاہے کوئی وحشی جانور ہو اور چاہے کوئی انسان ہو انسان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو مجسم زمین پر سینہ لگانے کی جگہ یعنی بیٹھنے کی جگہ کہلیں بیٹھنے کی بِهَلْعِينُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً اس کو آرام یہ پڑھنا ہے آپ نے چاہے آرام نہیں آرام حالانکہ لغتیں دونوں ہیں اس میں اچھا بِهَلْعِينُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً اس جگہ میں جنگلی گائے اور جو ہیرن سفید ہیرن ہیں یمشینہ چل رہے ہیں چلتے ہیں یا چل رہے ہیں خیل فاتان ایک دوسرے کے پیچھے یعنی کبھی جنگلی گائیوں کا ریوڑ یہاں سے گزرتا ہے تو کبھی ہیرنوں کا ریوڑ یہاں سے گزرتا ہے وَعَطَلَعُهَا اور ان کے جو بچے ہیں يَنْحَزْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمِي وہ اٹھت رہے ہیں مِنْ كُلِّ مَجْسَمِي ہر بیٹھنے کی جگہ سے یعنی ہر طرف سے ایک طرف سے بچے اٹھ رہے ہیں اپنی ماں کی طرف دودھ پینے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو دوسری طرف سے بھی بچے اٹھ رہے ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں بِهَا الْعِينُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَتًا وَعَطَلَعُهَا يَنْحَزْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمِي اس گھر میں جنگلی گائے اور سفید ہیرن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں وَعَطَلَعُهَا يَنْحَزْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمِي اور ان کے بچے جو اُو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ہر بیٹھنے کی جگہ سے یعنی ہر طرف سے تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ غم کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا یہ آباد جگہ تھی میری عشیقہ یہاں رہتی تھی لیکن اب دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے یہ کیسا اجار اور بیابان ہو گیا ہے کہ جنگلی گائے اور ہیرن جو انسانوں سے بہت دور بھاگتے ہیں اور انہوں نے بھی اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے یعنی اتنی اجار جگہ ہو گئی کہ انہوں نے اس جگہ کو کیا کر لیا اپنا مسکن بنا لیا ہے تو اس پر اظہار غم کر رہا ہے نید اس میں بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بڑا ہی پر امن مکان ہے بھئی تمام جانگلر اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہیں چھوڑیں گے ان سے الگ ہوں گے جس جگہ پر ان کا بے انتہا اعتماد ہوگا کہ یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں وہاں بچے ایک طرح بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہ چرتے چرتے دائیں بائیں ذرا دور بھی نکل جائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو یہ جگہ جو ہے میری عشیقہ کا جو مکان ہے یہ اجڑ چکا ہے لیکن یہ ایسی امن کی جگہ ہے ایسی سکون کی جگہ ہے کہ ہواناک کے بچے یہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو یہیں پر چھوڑ کر چرتے ہوئے دائیں بائیں دور نکل گئے ہیں پھر ان میں سے کوئی واپس مڑ کر آتا ہے تو بچے جو ہیں ماں کا دودھ پینے کے لیے کبھی ایک طرف سے ایک بچہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف جا رہا ہے کبھی دوسری طرف اپنی ماں کی طرف دورتا ہوا جا رہا ہے تو یہ بڑی ہی امن کی جگہ ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا وقفت بہا من بعد عشرین حجتا فلعین عرفت دار بعد توہمی وقفا یقفو کا کیا معنی ہے کھڑے ہونا ٹھیرنا کہاں پر یہ گزرا ہے جی عشرین حجتا حجتا سال کو کہتے ہیں سال کو سال کو اور اس کی جمع آتی ہے حجج بھئی اسی طرح حجتن حج کو بھی کہتے ہیں بھئی حجتن اور حجتن بھئی ایک مرتبہ کا حج بھئی ایک مرتبہ اور حجتن دلیل کو کہتے ہیں تو یہاں بارک حجتن ہے سال مراد ہے سال کو کہتے ہیں بھئی فلعین لعین یہ فا تو عاطفہ ہے لعین بھئی لعین کا معنی ہے مشقت سے تکلیف سے مشکل سے عارفت الدارہ عارفہ کے معنی پہچاننے کے بعد توہمی توہم کا معنی ہے غور و فکر بعد توہمی غور و فکر کے بعد بڑی سوچ بچار کے بعد وقفت بھیا من بعد عشرین حجتن فلعین عارفت الدارہ بعد توہمی وقفت بھیا میں وہاں پر ٹھہرا میں وہاں پر رکا من بعد عشرین حجتن بیس سال کے بعد شاید کتنے عرصے کے بعد وہاں سے گزر رہا ہے بیس سال بعد وہاں سے گزر رہا ہے تو میں وہاں پر بیس سال کے بعد فَلَأْيَنْ عَرَفْتُ دَارَ تو بڑی مشقت سے میں نے اس گھر کو پہچانا بیس سال قرآنی نشانات معمولی سے کچھ تھوڑے بہت باقی ہوں گے تو اتنا عرصہ لمبہ طویل عرصہ گزر چکا ہے تو میں نے اس جگہ کو بڑی مشقت سے پہچانا بَعْدَتَوَهُمِ بڑے غور و فکر کے بعد بہت سوچنے کے بعد اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اس مکان کو پہچانا چونکہ اتنا لمبار سا گزر چکا ہے اور مشانات زیادہ تر مٹ چکے ہیں اس لئے مجھے بڑی مشقت کرنا پڑی بہت غور و فکر کرنا پڑا پھر جا کر میں نے اس جگہ کو پہچانا اصافی صفعن فی معرّس مرجلی وَنُعِيًا كَجِزْمِ الْحَوْضِ لَمْ يَتَسَلَّمِي اصافی یہ جمع ہے اسفیتن یا اسفیتن حمزہ کے کسرہ اور زمہ دونوں کے ساتھ یہ لفظ ہے بھئی اسفیتن یا اسفیتن یا مشدد ہے اور اصافی یہ ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر ہانڈی رکھی جاتی ہے وہ چولے کی طریقے استعمال کرتے ہیں تین پتھر بھئی اور پھر نیچے لکنیاں رکھ کر آگ جلاتے ہیں تو وہ جو تین پتھر ہیں جن پر ہانڈی رکھ کر آگ جلائی جاتی ہے وہ چولے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو اصافی کہتے ہیں سفعن سفعن جمع ہے اسفار کی اسفار جیسے اسود کی جمع سود اسی طرح اسفار کی جمع سفعن سودن سفعن اسود جیسے سیاہ کو کہتے ہیں اسفار بھی سیاہ کو کہتے ہیں لیکن ایسی سیاہی جس کے ساتھ کچھ سرخی بھی ملی ہوئی ہو کالا رنگ ہے لیکن اس میں کچھ سرخی کی بھی آمیزش ہو اس کو کہتے ہیں اسفار بھئی اسفار معرّس عرّس ہے یہ عرّس تاریخ کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں مسافروں کا پڑاو ڈالنا آرام کے لئے رات کے آخری حصے میں کہیں پر اقامت اختیار کرنا آرام کے لئے تو اس کو تاریخ کہتے ہیں اور اسی سے معرّس تاریخ کی جگہ اس میں ذرکا سیغہ ہے مرجل جو ہے وہ ہانڈی کو کہتے ہیں وہ برطن جس میں کھانا بنایا جائے چاہے مٹی کی ہو لوہے تامے وغیرہ جس چیز کی بھی ہو بھی تو مرجل وَنُعِيَن نُعِيَن جو ہے نُعِيَن چھوٹی سی نالی جو خیمے کے ارد گرد کھو دی جاتی ہے تاکہ بارش کے وقت اگر دائیں بائیں سے کچھ تھوڑا بہت پانی بھی آنے لگے تو وہ خیمے کے اندر نہ داخل ہو اس نالی کے در یہی ایک طرف کو نکل جائے بھئی اس کو نُعِيون کہتے ہیں جیسے خیمے کے گرد ایک چھوٹی سی بنیری سی بھی بنا لی جاتی ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے اور خاص اس کے ساتھ مزید حفاظت کے طور پر کیا کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی نالی بھی کھو دی جاتی ہے پانی سے حفاظت کے لیے اس کو نُعِيون کہتے ہیں قَجِزْمِ الْحَاؤزِ حاؤز کہتے ہیں پانی کا تالاب بھئی پانی کا تالاب وہ جگہ جو پانی کے لیے جس میں جمع ہو بھئی پانی کے لیے بنائی جائے اچھا اور جزم جزم کا معنی ہے تہ بھئی تہ نیچے والا حصہ جزم الحاؤز حاؤز کی تہ بھئی حاؤز کا نچلا حصہ زمین جو ہے اس کی نیچے کی لَمْ يَتَسَلَّمِ تَسَلُمْ کا معنی ہے ٹوٹنا بھئی ٹوٹنا لَمْ يَتَسَلَّمِ جو ٹوٹا نہیں بھئی اصافیہ سفان فی معرّف مرجلی یہ اصافیہ یہ منصوب ہے بھئی اور یہ بدل ہے ادار سے اَرَفْتُ دَارَا میں نے اس گھر کو پہچانا بَعْدَتَوَحُمِ بڑے غور و فکر کے بات میں نے پہچانا یعنی کس کو پہچانا اصافی یا سوفان وہ سرخی مائل سیاح پتھروں کو وہ چھولے کے پتھر یہ صفت ہے نا سوفان اصافی کی وہ چھولے کے پتھر کون سے جو کس رنگ کے تھے سرخی مائل سیاح رنگ کے تھے ان کو میں نے پہچانا کس جگہ پر فی مُعَرَّسِ مِرْجَلِ مُعَرَّسِ کیا مانا رات کے آخرے اسے میں پڑاؤ ڈالنا یعنی نازل ہونے کی جگہ مسافروں کی اقامت کی جگہ لیکن یہاں صرف اقامت کی جگہ کے معنی میں ہے مِرْجَلْ حَانْدِ حَانْدِ کے نازل ہونے کی جگہ حَانْدِ کہاں پر ہوتی ہے وہیں چولے پر رکھی جاتی ہے یا اس کے ساتھ اتار کر رکھی جاتی ہے تو اسی مقام پر تھے یہ پتھر جو سرخی مائل سیہ رنگ کے پتھر تھے بھئی ان کو میں نے بڑی مشخص سے پہچانا جو کس جگہ پر تھے حَانْدِ کے اُترنے کی جگہ میں وَنُعِيَن اس کا عطف اسی اصافی پر ہے اور میں نے پہچانا نُعِيَن ایسی نالی کو کَجِزْمِ الْحَوْزِ یہ صفت ہے نُعِيَن کی صفت اول نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اس کے لئے کیا بنتی ہے صفت اسی طرح لَمْ يَتَسَلْم فیل آگیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ بھی اس کے لئے صفت بنتا ہے تو یہ دو صفتیں آگئیں نُعِيَن کی ایسی نالی کَجِزْمِ الْحَوْزِ جو حوض کی تہ کی طرح تھی جیسے حوض کی تہ ہوتی ہے نِچْلَ حِصَّةَ ہوتا ہے اس کو بڑا پکا اور مضبوط بنایا جاتا ہے پانی کے لئے بنا رہے نا تو نِچْلِ حِصَّةَ کو کیا کرتے ہیں خوب پکا اور مضبوط بناتے ہیں تو یہ نالی بھی اسی حوض کی تہ کی طرح مضبوط تھی لَمْ يَتَسَلْم اور ٹوٹی نہیں تھی بھئی تو میں نے اس کو پہچانا میں نے کس کو پہچانا میں نے اس گھر کو بڑی مشقت کے بعد بڑی سونچ و بیچار کے بعد پہچانا یعنی میں نے پہچانا ان سرخی مائل سیاہ چولے کے پتھروں کو جو ہانڈی کے اُترنے کی جگہ میں تھے ان کو پہچانا اور ایسی نالی جو کہ خوض کی تہ کی طرح تھی اور ٹوٹی نہیں تھی اس کو میں نے پہچانا مانا سمجھ میں آگیا تو اس گھر کو پہچانا بھئی گھر تو نہیں تھا وہاں پر گھر تو ختم ہو چکا تھا پھر کیا مانا بسلا دیا میری مراد یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر چولے کے پتھر پڑے ہوئے تھے وہ جو پانی کی نالی تھی ان چیزوں کو میں نے بڑی مشقت سے پہچانا اور اس سے مجھے پتا چلا کہ یہاں تھا وہ خیمہ اور گھر تو یہ ساری چیزیں بسلا رہی تھیں ان ساری چیزوں سے پتا چلا کہ یہ امِ اوفا کا گھر یہی ہے بھئی فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا أَلَنْعِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الرَّبْعُ وَاسْلَمِي فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ جب میں نے اس گھر کو پہچان لیا قُلْتُ لِرَبْعِهَا رَبْعُن بھی گھر کو کہتے ہیں بھئی رَبْعُن گھر کو حرفِ تنبیح ہے آن عِن آن عِن سباحًا یہ ان کے سلام کا طریقہ تھا بھئی عربوں کا دور جاہلیت میں صبح کا سلام یعنی ان کا جیسے انگلیش میں کہتے ہیں نا گوڈ مارننگ اور گوڈ نائٹ اور گوڈ آفر نون تو ہر وقت کے الگ الگ سلام ہے گوڈ مارننگ صبح تمہاری اچھی ہو اور کیا ہے گوڈ آفر نون تو پہر تمہاری اچھی ہو گوڈ نائٹ رات تمہاری اچھی ہو گوڈ ایوننگ بھی ہے اسی طرح عرق کے بھی تھے بھئی آن عِن سباحًا تمہاری صبح اچھی ہو صبح کو بالقصود معلوم ہوا یہ انگریزوں نے بھی آرگوں سے ہی لیا ہوگا بھئی آرگوں سے لیا ہوگا یہ صبح کے لئے خاص طور پر صبح کو کیوں ذکر کیا کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صبح عمومن جو جنگ ویش کی جاتی تھیں حملے کیے جاتے تھے وہ صبح کے وقت ہوتے تھے تو صبح کو خاص طور پر ذکر کیا کہ تمہاری صبح اچھی ہو تمہاری صبح خوشگوار ہو تو جب صبح کے وقت صبح اچھی ہوئی معلوم ہوا کوئی حملہ کوئی لوٹ مار وغیرہ نہیں ہوئی معلوم ہوا پھر باقی دن بھی کیا ہوگا خیر ہی کے ساتھ گزرے گا بھئی تو جب صبح خوشگوار ہوئی تو یقیناً پھر باقی دن بھی کیا ہوگا خوشگوار ہی ہوگا کیونکہ حملوں کا وقت تو یہی ہے اور جنگوں کا وقت یہی ہے بھئی ہمارے ہاں تو اسلام نے عجیب بھئی السلام علیکم ایسا سلام کی جس کی کوئی مثال نہیں بھی اس میں کسی وقت کی قید نہیں ہے کہ صبح تم پر سلامتی ہو یا شام کو یا رات کو نہیں ہے معنی یہ ہر وقت تم پر سلامتی ہو بھی جبکہ باقی قوموں کے اندر عموماً ایسے سلام تھے صبح کے لئے اور دوپیر کے لئے اور شام کے لئے اور تو صبح کے لئے یہ کیا کہتے تھے انعن سباہن تو الانعن سباہن یہ حمزہ گر جائے گا بھئی الانعن سباہن ایوها الربعو اے گھر تمہاری صبح اچھی ہو اے گھر واسلامی اور تم سلامت رہو تم سلامت رہو فَلَمَّا عَرَفْتُ دَارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا الانعن سباہن ایوها الربعو واسلامی رَبْعُن رَبْعُن گھر کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح گھر کے ارد گرد جو کھلی جگہ ہو اس کو بھی رَبْعُن کہتے ہیں رَبْعُن کہتے ہیں تو اگر گھر کے معنی میں یہاں لیں تو لِرَبْعِهَا تو میں نے کہا اس کے گھر کو یعنی حاضمی راجے ہے عاشقہ کو اس کے گھر سے میں نے کہا قُلْتُ لِرَبْعِهَا اور اگر رَبْعُن سے آپ مراد دیتے ہیں گھر کے ارد گرد کی کھلی جگہ تو پھر حاضمی راجے ہو گئی پیچھے جو دار گزرا اور دار کیا ہے مونس سمائی تو میں نے اس گھر کے ارد گرد کے کھلی جگہ سے کہا یعنی مراد ہے اسی گھر کو کہا لیکن ساتھ کس کو شامل کر لیا ارد گرد کے کھلی جگہ کو شامل کر لیا فَلَمَّا عَرَفْتُ دَارَقُلْتُ لِرَبْعِهَا أَلَنْعِمْ صَبَاحًا اَيُّهَا رَبْعُ وَسْلَمِي پس جب میں نے اس گھر کو پہچان لیا تو میں نے اس گھر سے تبصر جی آگے دیکھئے بھئی تبصر خلیلی حلطرہ من زعائن تحملن بالعلياء من فوق جرسمی تبصر کا معنی ہے غور سے دیکھنا بصر کا معنی دیکھنا اور تبصر کا معنی تبصر کا معنی غور سے دیکھنا خلیلی خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو عام دوست کو نہیں گہرے دوست کو کیا کہتے ہیں خلیل زعائن زعائن جامع ہے زعین تن کی اور زعین کہتے ہیں اس عورت کو جو حودج میں سوار ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عورت کیا کرتے تھے اونٹ کے اوپر لکڑیاں نصب کر کے ان پر کپڑا ڈال لیتے اور ایک کمرہ چھوٹا سا اوپر ہی بنا لیتے تھے تاکہ دھوپ وغیرہ سے حفاظت کو اس کو حودج کہتے تھے تو اس کے اندر جو بیٹھی ہوئی عورت ہو اس کو کیا کہتے ہیں زعینہ کہتے ہیں زعینہ اور اسی کی جمع زعائن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زعائن اس پر کسرہ اور تنوین آ رہی ہے حالانکہ یہ غیر منصرف ہے یہ کون سا بزن ہے جمع منتحل جمع اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے لیکن یہاں اس پر ضرورت شہری کی بنا پر کسرہ اور تنوین پڑی گئی کیونکہ اس کے بغیر شیر کا وزن صحیح نہیں بنتا بھئی تحمل کا کیا معنی جے تحمل کوچھ کرنا آپ نے پڑھا کہیں پر بھئی کہاں جیسے ہیں پہلا شیر کیا ہے مصرہ کہاں اینی غزات البین یوم تحمل لدات مراد الحی ناف بھئی بالعالیہ علیہ کہتے ہیں ایل ارز والعالیہ اونچی زمین اونچی جگہ من فوق جرسم اور جرسم جو ہے یہ بنو اسد قبیلہ جو ہے ان کا کوئی پانی کا تالاب وغیرہ تھا یا کوئں تھا بھئی اس کا نام جرسم تھا تو بھارا جرسم کسی تالاب وغیرہ یا کوئیں وغیرہ کا نام تھا تو شاعر کہتا ہے تبصر خلیلی اے میرے گہرے دوست ذرا غور سے دیکھ حال ترام وعائن کیا تجھے دکھائی دے رہی ہیں کچھ حودج میں بیٹھی ہوئی ایسی عورتیں تحمل نبی العلیائی جو اونچی زمین میں سفر پر نکل رہی ہیں سفر پر روانہ ہو رہی ہیں جرسم تالاب یا جرسم کوئیں کے اوپر جرسم کوئیں کے اوپر جو زمین ہے جو جگہ ہے اس مقام پر کیا تمہیں حودج میں بیٹھی ہوئی کچھ عورتیں دکھائی دے رہی ہیں جو سفر پر روانہ ہو رہی ہیں جو یہاں سے کوچھ کر رہی ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی بھئی دیکھئے شایل میں اپنی بات شروع کی ایک مقام سے گزرا اور وہاں پر اسے کچھ کھنڈرات نظر آئے تو وہ غور کرنے لگا اور کہتے ہیں منی بڑی غور اور فکر کے بعد پہچان یہ ام اوفا کا گھر ہے اور یہ کوئی جواب نہیں دے رہا اور یہ جگہ اتنی اجار اور بیابان ہو چکی ہے کہ جنگلی گائے اور ہیرن یہاں سے گزرتے ہیں اور ان کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور میں نے بڑے غور وفکر کے بعد وہ چولے کی جگہ رکھے ہوئے پتھروں سے اور وہ نالی وغیرہ جو اس گھر کے ارگ تھی جو ابھی ٹوٹی نہیں تھی اس کے ذریعے میں نے اس گھر کو پہچانا اب شاید پر غم کی کیفیت تاری ہے اور انہی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنے ماضی کے اندر ڈوب گیا بھئی اور اس کو وہ زمانہ یاد آیا وہ زمانہ اپنے عشیقہ جب وہ یہاں رہتی تھی چنانچہ جب اس گھر کو پہچان لیا تو وہ ہی زمانہ ماضی کا اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور وہ اب اس گھر کو کہتا ہے کہ تیری صبح خوشگوار ہو اے گھر اور سلامت رہے اور تو حالانکہ وہ تو کیا بن چکا دمنا بن چکا یا نہیں بن چکا تو یہ اس کو دعا دے رہا ہے وہ منظر سامنے آ گیا یہ حال ہے دمنا بن چکا ہے ایک وہ ماضی کا ہے کہ گھر آباد ہے اور بنا ہوا ہے تو منظر سامنے آیا اور اس گھر کو دعا دے رہا ہے کہ گھر تیری صبح خوشگوار ہو اور کوئی اس طرح دمنا بننے سے محفوظ رہے اور پھر اپنے ساتھی کو بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھی ذرا غور سے دیکھو وہ اونچی جگہ پر تمہیں کچھ عورتیں جو ہیں خودج کے اندر سوار یہاں سے پوچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یا نہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے یا حقیقت میں وہ اس وقت یہاں سے چل رہی ہیں تم بھی ذرا غور کر مجھے بتلا ہو پئی تو یہ کیا کر رہا ہے اس زمانے کو مانا ہے تبصر خلیلی حل ترام زعائن تحمل بالعلياء من فوق جرسومی کہ اے میرے گہرے تو ذرا غور سے دیکھ حل ترام زعائن تحمل بالعلياء من فوق جرسومی کیا تجھے دکھائی دے رہی ہیں کچھ ایسی حوضج نشین عورتیں جو کوچ کر رہی ہیں جو سفر پر نکل رہی ہیں بالعلياء اس اونچی زمین میں من فوق جرسومی جو جرسوم طلاب یا جرسوم کوئن کے اوپر جو جگہ ہے اس جگہ پر چلیے بس کرتے ہیں بھئی بس بھئی حالہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام لائین لائین کہتے ہیں مشقت سے تکلیف سے فعلت حاظ الفعل بعد لائین میں نے کام بڑی مشقت کے بات دیا اساخی یا صفعان یہ بدل ہے عددار سے میں نے اس گھر کو پہچانا کیا مانا اس گھر کو پہچانا یعنی وہ جو سرخی مائل سیاہ چولے کی جگہ رکھے ہوئے چولے کے پتھر تھے جو کس مقام پر تھے ہانڈی کے اتر میں کی ہانڈی کے نازل ہونے کی جگہ میں جو سیاہی مائل سرخ پتھر تھے ان کے میں نے بڑی مشقت سے پہچانا اور اس نالی کو جو ٹوٹی نہیں تھی اور حوض کے پیندے کی طرح پخصہ اور مضبوط تھی اس کو میں نے بڑی بڑی مشقت سے پہچانا تو یہ بدل ہے کس سے اور اب تو دار سے میں نے اس ذر کو پہچانا یعنی اس ان نشانات کو میں نے پہچانا بھئی جو آگے وہ بھی کر پہچانا پہچانا